گھی اور تیل کے قیمتوں میں ساڑھے تین سال میں ڈھائی سو فیصد سے زائد کا اضافہ ہوا ہے نومبر دوہزار اٹھارہ سے مئی دوہزار بائیس تک فی کلو قیمت چار سو دس روپے بڑی ہے مزید جان لیتے ہیں ہیڈ آف سما انویسٹیگیشن یونٹ زائد گشکوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زائد صاحب قیمتیں بڑھتی رہی منافع بڑھتا رہا کس نے کتنا منافع کمائے ہیں کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں دیکھیں جو گھی کی قیمتیں ہیں ساڑھے تین سال میں اس پر ہم نے تحقیقات کی ہیں کہ کیوں اتنی زیادہ گھی کی قیمتیں ہوئی ہیں اور کس نے کتنا منافع کمائے ہیں اگست دوہزار اٹھارہ سے مائی دوہزار بائیس تک گھی کی قیمت ایک سو ساٹھ سے بڑھ کر پانچ سو ستہ روپے فی کلو گرام ہوئی ہے اس میں منافع کوروں اور سنتکاروں نے اور میڈر مین جو تھے عوام کی جیبو سے دو سو ارب روپے سے زائد اضافی منافع کمائیا ہے منافع کور تقریباً ستر کروڑ روپے روزانہ کی بنیاد پر اضافی منافع کمائے ہیں یہ وہ فائنڈنگز ہیں جو پاکستان کے ادارے جو پرائیس کنٹرولنگ آتھارٹیز ہیں جس طرح منسٹی آف فوڈ ہے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے جتنے بھی ریگولیٹر ہیں ان سے ہم نے اور کون کتنا منافع کمارا ہے تین سو منفیکچرز ہیں پاکستان میں ہول سیل ڈیلرز ہیں جنہوں نے گزشتہ ساڑھے تین سال میں مجموعی دو ہزار ارب روپے کا کاروبار کیا ہے گی سے متعلق یا خدری تیر کے متعلق ادار آیا ہے وہ نومبر دو ہزار انیس میں جولائی دو ہزار بیس میں اکتوبر دو ہزار بیس میں جولائی دو ہزار اکیس میں اور پھر اپریل میں اسی سال اچھا اچھا زائی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ منافع خور روزانہ ستر کروڑ روپے کمار رہے ہیں حکومت کے علم میں یقیناً ایسی بات آئی ہوگی تو انہوں نے کیا ایکشن لیا ایک چیز دوسرا مختصراً یہ بھی بتا دیے گا کہ آئل پر منافع کمانے والے تاجروں نے کتنا ٹیکس ادا کیا اب تک دیکھیں جو مجموعی منافع ہے جو کہ اوسطاً وہ ایک کلو پر جو منفیکچرز ہیں جب مارکیر تک انزیمر تک یہ پہنچتا ہے وہ ایک سو دس روپے مجموعی اصلی سے ایک سو دس روپے پر کلو گرام کمایا جا رہا ہے جو کہ قانون کی خلاف وردی ہے آپ پچیس روپے پر کیجی سے زیادہ نہیں کما سکتے اب کمپیشن کمیشن آف پاکستان اور دوسرے اداروں نے تحقیقات ضروری اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا جس طرح پاکستان پام آئل خرید کے گھی بناتا ہے آپ کو پتا ہے وہ انٹرنیشن مارکیٹ میں زیادہ اس کی قیمتیں بڑی وہ کم ہوتی گئیں لیکن پاکستان میں گھی کی قیمتیں کم نہیں ہوئی اس کی وجہ میں بتاتا ہوں پانچ سو اٹھارہ ڈالر قیمت تھی پر ٹن پام آئل کی دو ہزار انیس جنوری میں لیکن گھی کی قیمتیں بڑھتی گئیں پھر یہ گیارہ سو ڈالر پہ پہنچا پندرہ سو ڈالر پہ پہنچا ظاہر ہے کاسٹ بڑھتی گئی لیکن منافع کا جو مارجن ہے وہ کم نہیں ہوا اب آپ بات کر رہے تھے ٹیکنز کی میں آپ کو بتاتا چلوں اس نے پاکستان میں اکیس ارب روپے مجموعی طور پر اس ساڑھے چار سال میں ٹیکس دیا ہے جو کہ ان کی آمدنی اور جو ہے اس کا وہ موازنہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے انڈکٹریلسٹ کو جس میں پبلک آفیس ہولڈر بھی چامل ہیں نوٹس بھیگے گئے ہیں گھی پر کیونکہ انہوں نے کام ٹیکس ٹھیک ہے آپ نے تحقیق کی اور اپنی رپورٹ آپ سامنے لائے بہت شکریہ آپ کا زہید گشکوری صاحب